اسلام علیکم اسپائرنٹس بریٹش ڈسٹری کی اوٹلین کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم ہم کور کریں گے وکٹورین ایرا ایٹین تھرڈی سیون ٹو نائنٹین زیروان اور اس میں ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے انٹرنل ریفارمز لیبرلز فورن پالیسی ڈریسٹریلی وولڈ سٹون اینڈ پرابلمز آئیلینڈ اینڈ گریت بریٹین اینڈ پیٹریڈ داخلی اسلاحات میں ہم دیکھیں گے ایٹین سکسٹی سیون اور ایٹین ایٹی فور کے اسلاحی قوانین کی اہم خصوصیات کیا تھیں اور ایٹین ایٹی فور کا اسلاحی قانون کیا تھا ایٹین سیون ٹو کی خفیہ بیلیٹ ایکٹ نے برطانیہ میں انتخابات پر کیا اثر ڈالا اس کے علاوہ ہم تڑی کریں گے کہ وکٹورین دور میں فیکٹری کے قوانین کے مقصد مقاصد کیا تھے ایٹین سیون ٹی کا تعلیم ایکٹ برطانیہ میں تعلیم میں کس طرح سے تعاون فرام کرتا تھا اور ایٹین فورٹی ایٹ کے عوامی سیون کے ایکٹ کی بنیادی مقاصد کیا تھے جو ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے لیبرلز اور اس میں ہم پوائنٹ دیکھیں گے کہ بیٹورین دور میں لیبرل پارٹی کس طرح سے ابری اور انیسویں صدی میں لیبرلزم کی کون سی خصوصیات تھی سو اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ویلیم گولڈ سٹون کون تھے اور لیبرل پارٹی میں ان کی اہم شراکتے کیا تھی خارجہ پالیسی ہیں فورین پالیسی اس کے پوائنٹ میں ہم دیکھیں گے کہ بیٹورین دور میں برطانوی ایمپیریل توسیق کی خاصیات کیا تھی اور کریمیا کی جنگ برطانوی خارجہ پالیسی کی کیا امیت رکھتی تھی ایٹین فیفٹی سیون کی بھارتی بغاوت برطانوی حکمرانی پر اس بغاوت نے کیا اثر ڈالا اور اس کے علاوہ ہمارا پوائنٹ ہے فورٹ کے جزرائیلی گولڈ سٹون اور آئیلینڈ کے مسائل سو اس میں ہم دیکھیں گے کہ بنجمن ڈزائیل کے بطور ایک کنزرویٹیو رینوما کی اہم پالیسیاں کیا تھی ویلیم گولڈ سٹون کا آئیلینڈ کے خود حکمرانی کے بارے میں نکتہ نظر دیزرائیلی سے کس طرح مختلف تھا ڈینویویل ڈیسکلس ڈیزرائیلی نے اسے برطانوی سلطنت کے اتحاد کے لئے کیسے خطرہ سمجھا آئیلینڈ میں زمین کی ملکیت کے مسائل کیا تھے اور ہمارا پانچوں پوائنٹ ہے گریڈ بریٹین این ٹری ٹریڈ اور اس میں ہم دسکلس کریں گے کہ ایٹین فورٹی سیٹس میں مکعی کے قوانین کی مصروفی کے نتائج کیا تھے اور ویکٹورین دور میں ازاد تجارت کی پالیسیوں نے برطانیہ کی معیشت کے اوپر کیا اثر ڈالا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ برطانوی سلطنت کس طرح برطانوی مسنوات کے لئے ایک مارکی کے طور پر کام کارتے تھی so the victorian era refers to the period of queen victoria ran from 1837 to 1901. it was a time of profound change in britain marked by significant political reforms and the growth of the british empire so major economic transformations the era saw the rise of liberalism the rivalry between key politics figures like benjamin de riley and william goldstone ongoing issues in island additionally free trade policies reshaped britain economy victorian دور میں ملکہ ویکٹوریا کے دور حکومت کو یہ دور ظاہر کرتا ہے جو 1837 سے 1901 تک رہا اور یہ برطانیہ میں ایک تبدیلی کا دور تھا جس میں اہم سیاسی اصلاحات آئی اور یہ تبدیلی کافی major تبدیلی تھی برطانوی سلطنت کی ترقی ہوئی اس میں اور بڑے جو اقتصادی تبدیلیاں اس کے اندر شامل تھیں اور اس دور میں لبرالزم کا بھی اروج ہوا اہم سیاسی شخصیات جیسے بنجمن ڈیز رائی اور ویلیم گیلڈ سٹون کے درمیان ایک حریفانہ تعلقات بنے اور آئیلینڈ کے مسائل بھی جاری رہے اور اس کے علاوہ آزاد اجارت کی پالیسیو نے برطانیہ کی معیشت کو بھی دوبارہ پسکیل دیا تھا اور انٹرنل ریفارمز میں کیا ہے داخل اصلاحات جو کی گئی تو اس میں جو داخل اصلاحات کی اصلاحی ایک تھا سیاسی اصلاحات میں سیون ایٹین ایڈی فور اور تو ویکٹوریان دور میں ووٹنگ کے حقوق کی توسیح دیکھنے کو ملی تھی اور ایٹین سیون کا جو دوسرا اصلاحی ایک تھا اس نے شہری علاقوں میں بہت سے مہنتکشت جو مارک تھے ان کو ووٹ دینے کا حق دیا تھا اور ایٹین ایڈی فور کا جو تیسرا اصلاحی ایک تھا اس نے دے جو مہنتکشت مارکتے ان کو بھی ووٹ دینے کا حق دیا تھا جس سے جو جمہوری نمائندگی ہے اس میں عذافہ ہوا دین سیکریٹ بیلٹ ایکٹ آیا ایٹین سیونٹی ٹو کے اندر تو اس ایکٹ نے انتخابات کے لیے خفیہ بیلٹ ایکٹ انٹرڈیوز کروایا تھا جس سے یہ یقینی بنایا گیا کہ ووٹ خفیہ طور پر ڈالے جائیں اور سیاست میں رشوت اور دھمگی کے اصلات کو کام کیا گیا اس کے علاوہ اس میں سوشل ریفارمز کی گئی سماجی اصلاحات کی گئی فیکٹری کے قوانین بنائے گئے وکٹوریا دور میں کئی فیکٹری کے قوانین منظور کیے گئے تاکہ کام کی حالت بہتر ہو خاص طرح پر ٹیکسٹائل جیسی سنتوں کے اندر تو ان ایک لازمیں ان قوانین نے خاص طرح پر عورتوں اور بچوں کے لیے کام کے اوقات کو محدود کیا تھا اور حفاظ اگزامات کا نفاظ کیا اس کے علاوہ اس میں جو ایڈوکیشن ایکٹ تھا ایٹین سیونٹی ایکٹ میں انگلین اور ویلز میں لازمی ابتدائی تعلیم کے لیے فریموارک قائم کیا تھا سو ایٹ مارڈ دا بیگنگ دا وائٹ سیپریڈ اپروس سکولنگ پر چیلڈرن ریگارڈلیس آف دا سوشل کلاس اور اس میں جو اس ایکٹ میں یعنی کہ چاہے وہ یہ بچوں کے لیے تھا چاہے وہ کسی بھی سماجی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں یا تعلیم تک جو وسیع ہے وسیع رسائی کا یعنی کہ ان کے آغاز ہوا تھا تھا اس ایکٹ سے پھر پبلک ہیلتھ ریفارمز لائے گئے ہیں عوام اسیت کی سہولیات پبلک ہیلتھ ایکٹ تھا ایٹین فورٹی ایٹ تھا تو یہ قانون جو ہے یہ اس قانون نے شہنوں کی صفائی اور رہائش کی حالت کو بہتر یعنی شہنوں کی رہائش جو صفائی تھی اور رہائش تھی ان کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے بنایا گیا تھا تو اس نے مقامی صحت کے جو بورڈز ہیں وہ قائم کیے اور صاف پانی کے نظام اور اس کے علاوہ نالیوں کے نظام کی ترقی بھی کی جو کہ چیچک جیسے امراض کو کام کرنے میں بھی کافی مددگار ثابت ہو اور اس کے علاوہ اس میں دوسرا پوائنٹ ہے لیبرلز کا لیبرلزم کا تو لیبرلزم کا اروج ہوا لیبرل پارٹی قائم کی گئی دا لیبرل پارٹی ایمارج پرام دا ویڈ ریڈیکلز جیرن دا نینکہ تکوٹو آرکے کی جو دور میں بڑی سیاسی قوات بنی تھی اور دور میں ازاد تیجارت رایت سے انفرادی حقوق اور اسلاحات کی محقاء لگتی ہے پہنچ پہلے زیادہ لیبرلزم بھیید جیسے ایمارج پرام دیگم کی civil liberties and democratic reforms so they also supported the expansion of the voting rights and social reforms to improve the lives of the working class تو لبرلز نے معیشت میں حکومت کی مداخلت کو کام کرنے کے لئے کام کیا اس کے علاوہ ازاد مارکیٹس شہری ازادیوں اور جمہوری اصلاحات کو فروغ دینے کا اعتقاد بھی رکھا تو انہوں نے ووٹنگ کی حقوق کی توسیع کی اور میند قشعوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے سماجی اصلاحات کی بھی حمیت کی گئی ویلیم گولڈ سٹون is one of the most prominent leaders of the liberal party ویلیم گولڈ سٹون liberal party کے ایک نمائے رہنما کے طور پر بلیڈ سٹون نے آئیلینڈ کے لئے خود مختاری اور تعلیم اصلاحات اور پبلک ایڈمیسٹریشن عوام انتظام کے اصلاح کے وقالت کی اور انہوں نے ویکٹورین دور میں چار بار وزیر اعظم کے طور پر خدمات ساری انجام دی تھی اور انہوں نے اخلاقی سیاست اور حکومت سے کارکرز کی پرزور دینے کے لئے جانا جاتا ہے اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا فورین پالیسی برطانوی سلطنت کی توصیح ہوئی ویکٹورین دور میں برطانوی نو آبادیاتی توصیح کا عروض تھا تو برطانیہ نے افریقہ انڈیا اور باقی خطوں کے جو بڑے حصے تھے ان کو نو آبادیاتی بنایا اور یہ اقتصادی مفادات سٹریجنک حجات اور برطانوی تہذیب کی توصیح کی یقین کے تحت تھا پھر افریقہ کی تقسیم ہوئی نینٹین سنچری میں کہ آخر میں برطانیہ نے افریقہ کی تقسیم کے اندر حصہ لیا اور جہاں جورپی طاقتوں نے افریقی بھریاظم کو اپنے درمیان تقسیم کیا اور برطانیہ نے اہم علاقے جیسے کہ سودان نے سوت افریقہ اس نے سودان مصر اور جنوبی افریقہ کے اوپر کنٹرول حاصل کیا تھا اور کی فورن پالیسی ایشوز کیا تھے خارجہ پالیسی کے مسائل کریمہ نوار کریمی جنگ تھی ایٹین فیفٹی سکس برطانیہ نے فرانس اور عثمانی سلطنت کے ساتھ مل کر روس کے خلاف کریمائی جنگ لڑی اور جس کا مقصد کیا تھا کہ روس کی توسیق کو روکا جائے گا اور بہر روم اور ہندوستان میں برطانیہ محوادات کا تحفظ کرنا شامل تھا انڈین بغاوات ہندوستان کی بغاوات جو تھی جیسے اس طرح کے جو سپائی بغاوات اس طرح کی ریبیلیم کو سپائی بغاوات بھی کہا جاتا ہے اور برطانیہ حکمرانی کے خلاف ایک یہ بڑی بغاوات تھی سو دو دا ریبیلیم برطانیہ حکمرانی برطانوی تاج کے تحت آگئے جسے برطانوی راج کہا جاتا ہے اور پورت پوائنٹ ہمارا ڈیزرائیلی گولسٹون اور پرابلمز ایلینڈ بینجمن ڈیزرائیلی اور کنزرویٹیو لیڈرشپ کنزرویٹیو کیادت تو بینجمن ڈیزرائیلی کنزرویٹیو پارٹی کے رہنما تھے انہوں نے دو بار وزیرازم کی حصیحہ سے خدمات سارے انجام دی تھی اور ڈیزرائیلی نے برطانوی ایمپیریال طاقت کو بہایا اور مطلق طاقتوں کے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے سماجی اسلاحات کے اوپر توجہ دی دن سوشل ریفرم ڈیزرائیلی گورنمنٹ پاس دی پبلک ہیلپ ایکٹ آف ایٹین سیونٹی فائی اور آسٹین ڈیویلنگ جیکٹ وچ ایمپیریال ہاؤسنگ فاردہ ورکنگ کلاس جو سماجی اسلاحات کے گئی تھی ڈیزرائیلی کی حکومت میں حوامی صحت کے قانون ایٹین سیونٹی فائی اور کارگروں کی رہائش کے قانون کو منظور کیا جس کے مقصد کیا تھا کہ میند قیشوں کے لئے رہائش کو بہتر بنایا جائے دن ویلیم گورنسٹون اور ان کی قیادت کیسے تھی گورنسٹون نے کونسی اسلاحات کی تھی ویلیم گورنسٹون نے لیبرائی پارٹی کے وہ رہنما تھے اور اس کے علاوہ وہ اپنی تعلیم مالیات اور حکومت کی کارگردگی میں اسلاحات کے لئے جانے جاتی ہے اور انہوں نے ازاد تجارت کام ٹیکس اور مذہبی مساوات کی وقالت کی اس کے بعد آئرش ہوم رول آئرش خود مختاری بلیٹس آئرش خود مختاری کی چیمپین بن گیا ان کا یہ ماننا تھا کہ آئرلین کو اپنے جو اس کے داخلی معاملات ہیں دومیسٹک افیارت ہیں تو ان کو ان معاملات کے لئے اپنا پارلیمنٹ ہونا چاہیے لیکن ایٹین ایٹی سیکس اور ایٹین ایٹی سیٹھ میں ہوم رول بلوں کی کوشش اینہ کام رہی تھی جس کے نتیجے میں برطانیہ اور آئرلین کے درمیان تناہو پیدا ہوا اور آئرلین کے مسائل کیا تھے آئرلین میں لینڈ ایشوز سے ریلیجی اسٹینشنز تھی تو آئرلین کے جو زمین کے مسائل تھے اس میں آئرش جو قرائے دار کے سانتے اپسر غیر مقیم جو برطانوی زمین مالکان کے ہاتھوں استحصال کا شکار ہو رہے تھے ڈیمانڈ پار لینڈ ریفارم بکم اکی ایشو ویڈی لینڈ ڈیگ لیڈنگ کمپینز پار نفیر رینٹس اینڈ لینڈ اونرشیپ اور زمین کے صلاحات کی طلب ایک مسئلہ بن گئی تھی جس میں لینڈ لیگ نے منصفانہ قرائوں اور زمین کی ملکیت کے لیے مہم چلائی تھی پھر ریلیجی اسٹینشن اس میں مذہبی تناہو بھی پرابلمس ہے آئی لینڈ کا تو آئی لینڈ کی افسدیتی جو نا کیتھلی پاپولیشن ہے پروٹسٹن برطانی حکمانی کی تحت یہ تحت یہ یعنی اس کے ساتھ کافی فارق کیا جاتا تھا امتیازی صلوق کا یہ شکار تھی اسے خود مختاری اور مذہبی ازادی کے لیے مطالبات کو ہوا دی اس بات کے اوپر بحث کا حوالہ دیتا ہے کہ آئی لینڈ کو کس سرح حکومت دینی ہے اس سے خود حکومت دی جائے سو ڈیزریلی اپوزڈ ہوم رول سنگی ایسی سیٹ تو ڈا جیونیٹی اف ڈا بریتش امپائر وائل گولڈ سٹون بلی ایٹ بلی ایٹ آئی ریش گریونیسی سو ڈیزریلی نے ہوم رول کی مخالفت کی اور اسے برطانوی سلطمنت کی وحدت کے لئے خطرہ سمجھا جیسے جبکہ جو گیلڈ سٹون تھے ان کا یہ مانہ تھا کہ یہ آئیریش شکایات کے حل کے لئے ضرور ہے پھر پانچھوں پوائنٹ ہے گریت بریٹین اور فری تیرد کا ایڈاپشن اف فری تیرد برن 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 قررن قوانین کی منصوخی ایٹین فورٹی سکس میں ہوئی برطانوی اقتصادی تاریخ میں سب سے اہم واقعات میں سے ایک ایٹین فورٹی سکس میں قررن قوانین کی منصوخی تھی جو کہ درامت شدہ اناج کے اوپر ٹیکس آئیڈ کرتے تھے اور اس کی حمایت لبرلز نے کی اور یہ برطانیہ کے ازاد تجارت کی اعظم اشارہ تھی پھر ایکونی کے اوپر کی امپیک تھا معیشت کے اوپر کے ازاد تجارت نے برطانیہ کو سستے کھانے خواب مال درامت کرنے کی اجازت دی جس نے سنتی پیداوار کو بڑھایا اور زندگی کی کمتوں کو کام کیا برطانوی سنتیں خاص طور پر ٹیکس ٹائل عالمی منڈیو میں بڑھنے لگی تھی جبکہ ٹیکس ختم کر دی گئے تھی کام کر دی گئے سلطنت کے ساتھ تجارت کی گئی برطانوی سلطنت برطانوی پیار کردہ مصنوعات کے لئے وسیع مارکی یہ فرام کرتی تھی جیسے کہ انڈیا نے کپاس جو تھے وہ اس مصنوعات کے بڑے سارفین بن دے تھی انڈیشنل ٹیڈ نیتورک برطانوی اڈاپشن اپری ٹیڈ پولیس اینیبال ایتی ڈو میلین گلوبل کام دیورن دیورن ایرہ بریتیش پورس بکم دی سنٹر اپ دی انڈیشنل ٹیڈ لنڈن ٹیڈ اور برطانوی بندر گاہیں جو تھیں وہ بین قومی تجارت کے مرکز بن گئے تھے لنڈن دنیا کے مالیاتی مرکز پر بھی ہو رہا تھا برطانیہ میں سیاسی سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں کا ایک دور تھا داخلی جو اصلاحات تھی جیسے اس طرح کی ووٹنگ حقوق کی بہتری نے برطانوی محشد کے اوپر کافی اثر ڈالا اور انجمن ڈزرائیلی اور ویلیم گیلسون کے دوران جو ایک حریفانہ تعلق تھا تو اس تعلق نے برطانوی سیاست کے اوپر یہ تعلق اچھا آیا دونے رنمہ سماجی صلاحات اور اس کے علاوہ امپیریل ایکسپینشن امپیریل تو سی اور آیرش سوال جیسے اکلی مسائل کے اوپر سوچ دے رہے تھے تو adoptions of the free trade policies propelled Britannes to the poor front of the global economy while the British empire spanned its reach across the clock برطانوی مزار تجارت کی پالیسیوں نے برطانی کو عالمی معیشت مجود رہے اور برطانی حکومت کے لئے چیلنجز بنے رہے سو Particle in ائلن persistent country in چیلنج برٹیش گورنمنٹ اوورال the Victorian era led the foundations are modern both at home and abroad Victorian دور نے جدید برطانی برطانیہ کے لئے بنیاد فرام کی چاہے وہ داخلی معاملات ہو یا داخلی اصلاحات کو ہم نے اس میں ڈسکس کیا 1867 1884 کے اصلاحی قوانین کی اہم خصوصیت کیا تھی 1887 کا اصلاحی قانون اس طرح سے تھا کہ اس قانون نے شہری علاقوں میں بہت سے محنت کش مردوں کو ورد حق دیا تھا جسے جمہوری نمائنگ جی میں دینے حق دیا تھا جسے تقریبا 60% مردوں کو ورد کا حق حاصل ہوا تھا اور انتخابات میں مزید شمولت کو یقین بنایا تھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ برطانیہ میں انتخابات کے اوپر اس ایکٹ نے کیا اثر ڈالا تھا انتخابات میں ورد کو رازداری ورد کی مدد دی اس نے لوگوں کو اپنے ووٹ کی ازادی کے ساتھ ڈالنے کی سہولت بھی دی ہم نے سٹیڈی کیا کہ ویکٹورین دور میں فیکٹری کے قوانین کا مقصد مصد مزدور خاص طرح پر خواتین اور بچوں کی حفاظت کرنا تھا اور ان قوانین نے کام کے اوقات کو تعلیم میں کس طرح سے تاون فرام کرتا تھا ایٹین سیونٹی کا تعلیم ایک اس نے مینگلین اور ویلز میں تدائی تعلیم کے لئے اس نے مقام حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالا کہ وہ عوام سکونوں کا قیام کرنے جس سماجی طبقے کے بنیاد کے اوپر تعلیم صحت اور بورڈز کی تشکیل کی اجازت دی تھی اور صفائی پانے کی فرامی اور باقی فضلے کے انتظام کی ترقی کو بنیاد فرام کی ہمارا پوائنٹ ٹو تھا لیبرلز کا کہ لیبرل نظم کاروج کی اس طرح سے ہوا تھا ہم نے دیکھا لیبرل نیٹین سنچوری میں بیوگ اور ریڈی کلوں کے ملنے سے اگری تھی اور اس پارٹی نے ازاد تجارت شہری حقوق اور اصلاحات کی حمیت کی تھی انیسویں صدی میں لیبرلزم کی خصوصیات تھی حکومت کے قدار میں کمی آئی ازاد مارکیٹ کی حمیت کی حقوق اور ازاد کی بات کی جمہوری صلاحات اس کے اندر شامل تھی تحریک سماجی انصاف اور ترقی کے لئے بھی وقت تھی تین ہم نے سٹڈی کیا ویلیم گرسون کون تھے ویلیم گرسون لیبرل پارٹی کے رینما تھے جنہوں نے چار بار وزیر اعظم خیل سے ایک توسیق کی خاصیت کیا تھی ویلیم دور میں برطانوی امپیریال توسیق کی خاصیت افریقہ انڈیا اور باقی لاکھوں میں بڑی سطح کے اوپر توسیق تھی اور یہ توسیق تصادی مفادات جگرافیہ حکمت ملی اور برطانوی تہذیب کے پھیلاؤ کی بنیاد بار کی گئی تھی کریمیا کی جنگ برطانوی خاجہ پالیسی کے لئے کیا اہمیت رکھتی تھی کریمیا کی جنگ نے برطانوی خاجہ پالیسی میں روس کے خلاف ایک طاقت واری تحاد کی تشکیل کی بنیاد رکھ تھی اور اس نے برطانیہ کی طاقت کو بھی ظاہر کیا اور برطانی مفادات کے تحفظ کے لئے ایک خوجی مداخلت کی حصیت سے بھی اہمیت حاصل کی اس کی بعد ہم نے دیکھا کہ برطانی حکمرانی کے اوپر کیا اثر اس نے ڈالا تو برطانی حکمرانی کے لئے ایک ایک موڑ تھا یہ برطانی راج کی ناکامی کو ظاہر کرتی تھی اور اور فورت پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ اسرائیلی گولسٹون اور آئیلین کے مسائل کو بینجمن ڈسائلی نے بطور کنسرویٹی پارٹی کی اہم پالیس یا کہت اس میں یہ کوئسٹن راز ہوتا ہے برطانی امپیرال طاقت کو بڑھانے اور سماجی اصلاحات پر رو دینے کی کوشش کی تو انہوں نے عوامی صحت کے ایکٹ ایٹین سیونٹی فائیو اور آٹیزن کے رہائشی ایکٹ جیسے جو کامانین تھے ان کو بھی نافذ کیا تین ہم نے دیکھا کہ بلیم گولسٹون کا آئیلین کے خود حکمرانی کے بارے میں نکت نظر اسرائیلی سے کس طرح مختلف تھا تو گولسٹون نے آئیلین کے خود حکمرانی کی حمیت کی جبکہ جو اسرائیلی تھا اس نے اس کی مخالفت کی دی گولسٹون کا موقع یہ تھا کہ آئیلین کے عوام کو حقوق کا احترام کرے گا جبکہ دیزنی نے اسے برطانوی سلسلات کے اتحاد کے لئے خطرہ سمجھا تھا اس کے بعد یہاں پر کوئشن رضو ہوتا ہے کہ ویکٹورین دور میں آئیلین میں زمین کی ملکیت اور مذہبی تنہو کی مسائل کیا تھے آئیلین میں زمین کی ملکیت کی مسائل خاص طور پر برطانوی جگہ داروں کے تحت جو قرائے دار کے سان تھے ان کا اسے سال کیا گیا تھا مذہبی تنہو کا یہ وجہ بنے تھے اور آئیلین کی افصریت کو پروٹیسٹن حکمرانی کے تحر تفریق کا سامنا کرنا پڑا تھا سو جو خود حکمرانی کے مطالبات کی وجہ بنے لاست ہمارا پوائنٹ تھا بریٹ برطانیہ اور ازاد تجارت کا اس میں کوئسن ہو سکتا ہے کہ مکعی کے قوانین کی منصوخی کے نتائج کیا تھے مکعی کی قوانین کی منصوخی نے برطانیہ کو ازاد تجارت کی ترہ بڑھنے میں مدد دی اور اس نے درامداد کی قیمتیں کم کی جس سے کیا ہوا کہ یہ بھی قویسٹن ہو سکتا ہے برطانیہ کی معیشت کے اوپر کی ازاد تجارت کی پالیس نے برطانیہ کی معیشت کو عالمی منڈیوں میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت کام کی جس کے نتیجے میں سنتی جو پیدا وار تھی اس میں اضافہ ہوا تھا اور قیمتوں میں بھی کم ہی آئی تھی برطانوی سلطنت کس طرح برطانوی مسلوحات کے مارکیٹ کے طور پر کام کرتی تھی برطانوی سلطنت نے بڑی مارکی فرام کی تھی برطانیہ نے مسلوحات کو فروغ دیا ہم نے دیکھا کہ کالونیا جو تھی بھارت خام فرام کرتا تھا برطانوی مسلوحات کی بڑی خبر ذریعہ بنی تھی برطانوی تھے وہ انڈیا کی مسلوحات کو استعمال کر دیتے اپنی مارکیٹس کو اٹھانے کے لیے اپنی مارکیٹس کو بہتر بنانے کے لیے آج ہم نے ڈسکرس کیا ہے ویکٹورین دور 1837 1901 اگر کوئی کوئی کوسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچ سکتے ہیں thank you for watching my video if you like or video then like share and subscribe about your موسیقی